بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ دیسیبل کیا چیز ہیں ہم جو انٹینہ کا گین ہے اس کے ڈائریکٹیویٹی ہے جو ریٹرن لاؤس ہے وہ بھی دیسیبل سے مئیر کرتے ہیں تو یہ دیسیبل کیا چیز ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو دیسیبل جو ہے وہ ایک لاغرتمک سکیل ہے ڈیسیبل جو ہے یہ ایک لاغرتمک سکیل ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر جب آپ میٹرک میں تھے یا ایف ایسی میں تھے جو ساؤنڈ کی لاؤڈ ڈیس تھی وہ آپ ڈیسیبل سکیل سے میئر کرتے تھے اس کا جو یونٹ تھا وہ ڈیسیبل تھا اس طرح کمیونکیشن میں ہم پاور کو جو ہے نا وہ ڈیسیبل میں میئر کرتے ہیں اور ڈیسیبل تب آتا ہے جب ہمارے پاس کوئی ریشیو آ جائے جیسے فاریزمپل ہمارے پاس وولٹیج ریشیو آ جائے کرنٹ ریشیو آ جائے یا پھر پاور ریشیو آ جائے کرنٹ پاور اس ایکٹرہ جو کی ریشیو آ جائے تو پھر ہم جو جو ہے اس کو ڈیسیبل میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم وولٹیج اور کرنٹ کو نہیں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ہم پاور کو ڈسکس کریں گے پاور جو ڈیسیبل میں ہے وہ 10 لاؤف آؤٹپٹ پاور ڈیوائیڈ بائی انپوٹ پاور مطلب پی آؤوٹ ڈیوائیڈ بائی پی ان 10 لاؤف پی آؤٹ ڈیوائیڈ بائی پی ان ہے تو اگر پی ان جو بھی اس کی ریشیو ہو وہ ہم لاؤگریترکس سکیل میں ڈیسیبل سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جو انٹینہ کا گین ہے وہ بھی ہم 10 لاؤگ انٹو گین پریزنٹ کرتے ہیں یہ جو گین ہے وہ لینئر سکیل میں ہے اگر اس کو لاؤگریتھمک سکیل یعنی ڈیسیبل میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ 10 لاؤگ جو ہے نا into that gain of an antenna in linear سکیل ڈیسیبل یا لاؤگریترکس سکیل ہم کیوں use کرتے ہیں for example ہم نے کسی چیز کا گراف رہ کرنا ہے صحیح وہ گراف جو ہے نا 1 ریسٹو دیکھر 10 ریسٹو پاور for example جو ہے نا x اکس پہ ہمارے پاس کوئی اس طرح y اکس پہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ویلیوز ہے 10 ریسٹو پاور 18 ہے 17 ہے 16 ہے اب اس گراف کو for example ہمارے پاس صرف 1 2 3 4 5 ہے اب اس گراف کو ڈرا کرنا ہمارے پاس بلکل impossible ہو جاتا ہے لیکن برقس اگر ہم ڈی بی سکیل کا گراف لے لے تو پھر ہمارے پاس اس گراف کو ڈرا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہ جو لارج جو ویلیوز ہے for example جو ہمارے پاس جو 10 ریسٹو پاور 7 ہے 10 ریسٹو پاور 7 جو ہے وہ 70 ڈی بی کے برابر ہیں تو ڈی بی میں اس گراف کو ڈرا کرنا نہایت کیا ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ 70 ڈی بی 80 ڈی بی اگر میں ادھر 10 ڈی بی کا ڈیفرنس لے لو تو میں 70 ڈی بی ادھر میں 70 ڈی بی لکھ لوں میں ادھر 80 ڈی بی لکھ لوں اسی طرح میں جتنے بھی ڈی بی تک جاؤں even 10 ریسٹو پاور 18 کو بھی 180 ڈی بی کو بھی ہم آسانی سے ریپریزنٹ کر سکتے اب 10 ریسٹو پاور 18 کتنا لارج نمبر ہے اس کو ڈرا کرنا لینئر سکیل پہ نہایت مشکل نہیں ناممکن ہے لیکن لاغرتمک سکیل پہ 180 ڈی بی کو یوز کر کے ہم ڈی بی میں اس کو آسانی سے ڈرا کر سکتے تو ڈی بی جو ہے وہ زیادہ کونوینینٹ ہے کسی بھی چیز کو لارج ویلیوز کو اسپیشلی ریپریزنٹ کرنے کے لیے زیادہ مینیجیبل ہے اور زیادہ ریپریزنٹیٹیو ہے تو اس کی ریپریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے اگر ہم کسی جیس کو کسی ریشیو کو خاص کر وہ بہت لمبی ریشیو ہو جیسے 10 ریسٹو پاور 5 اور 10 ریسٹو پاور 6 اس کو ڈی بی میں ہم پریزنٹ کر سکے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایڈیل گین اف ایمپلیفائر اس 10 ریسٹو پاور 5 تو یہ بہت لمبا ہو گیا یہ جو ہے نا ہم دی بی میں سمپلی کہہ لیتے ہیں کہ 50 ڈی بی اس کو ریپریزنٹ کرنا کتنا آسان ہو گیا تو ڈی بی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو ایکسپریس کر سکے اچھا اب ایک سوال ہے کہ the output power is 2 watt and the input power is 1 watt find power in ڈی بی تو power in ڈی بی کا جو فرمولہ تھا power in ڈی بی is equal to 10 into log p out divide by p in اب ادھر جو p out ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس 2 watt ہے اور جو p in ہے وہ 1 watt ہے تو مطلب 10 into log of 2 log of 2 اگر آپ کلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس 0.3 آئے گا تو یہ 10 into 3 ہمارے پاس 3 آگیا ہے power in ڈی بی is equal to 3 مطلب 3 ڈی بی تو دیکھیں جب ریشیو 2 ہو تو ہمارے پاس power کیا ہو گیا وہ 3 ڈی بی ہو گیا اسی طرح ایک اور سوال کہ the output power is 0.5 watt and the input power is 1 watt find power in ڈی بی again power in ڈی بی is equal to 10 log p out divided by p in تو 0.5 divided by 1 more تو یہ اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس minus 0.3 آ جائے گا تو یہ minus 0.3 تو یہ minus 3 ڈی بی power in ڈی بی of the ratio 1 by 2 یہ دیکھیں کہ 0.5 by 1 جو ہے وہ ہمارے پاس 1 by 2 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے یہ minus 3 ڈی بی آگیا اسی طرح میں نے یہ چارٹ را کیا ہوا ہے اب یہ gain کے لیے یا power کے لیے کہ اگر linear scale پہ ہمارے پاس gain 2 ہے تو جو ہمارے پاس ڈی بی scale میں ہے وہ 3 ڈی بی ہوگا اور وہ کیسے نکلے گا 10 into log into مطلب یہ جو gain ہے وہ gain صحیح ہے تو ادھر ہم اگر 2 ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس 3 آ جائے گا اس طرح جو 6 ڈی بی ہے ادھر بھی 10 log into 4 اور اگر ہم ڈال لیں تو 6 ڈی بی is equal to linear scale پہ وہ 4 ڈی بی ہے ویسے بھی اگر 6 ڈی بی کو ڈیکا جائے تو 6 ڈی بی is equal to 3 ڈی بی پلس 3 ڈی بی اور یہ log ہے تو log into log a plus log b is equal to log a multiply by b تو یہ 3 ڈی بی ہمارے پتہ ہے کہ 2 کے برابر تھا تو 2 ڈی بی ہے تو پلس ملٹیپلیکیشن میں اور یہ 2 ڈی بی 2 is equal to 4 اس طرح 9 ڈی بی جو ہے وہ linear scale پہ 8 کے برابر ہے 10 ڈی بی جو linear scale ہے وہ بھی 10 کے برابر ہے because 10 log into 10 اور log 10 1 ہوتا ہے تو 10 multiply by 1 ہمارے پاس 10 آ جاتا ہے اس طرح جو 100 ہے again 10 log into 100 تو وہ log 100 جو ہے وہ 2 کے برابر ہے تو 10 multiply by 2 ہمارے پاس 20 آ جائے گا مطلب 20 ڈی بی اس طرح 0.5 minus 3 ڈی بی 0.25 جو کہ 1 by 4 ہے وہ minus 6 ڈی بی اس طرح اگر کوئی 1 by 10 ہو ratio 1 by 10 ہو تو اس کا کیا ہوگا اس کا minus 10 ڈی بی ہوگا اور اگر ratio 1 by 100 ہو تو اس کا minus 100 ڈی بی answer ہوگا اور اسی فرمولہ 10 log into جو ہے power جو ہے p out divided by p 10 log into is gain کو use کر کے اچھا اب antenna میں دوسری بات یہ ہے کہ antenna gain کو db یعنی decibel dbi سے represent کرتے ہیں db کام نے کہ db is antenna gain in decibel reference to how much time gain increase there is with respect to 1 1 0 db ہے صحیحی کیونکہ 10 log into اگر میں 1 کروں تو log of 1 is equal to 0 10 multiply by 0 is equal to 0 0 db جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے اور db i which means gain with respect to isotropic antenna i ہے وہ isotropic antenna کو shock کرتا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ gain of isotropic antenna is کیا چیز gain of isotropic antenna linear scale پہ کیا ہے وہ 1 ہے اور db scale میں کیا ہے وہ 0 db ہے تو اب دیکھیں یہ جو arm gain ہے وہ بھی with respect to 1 یا 0 db کے reference سے use ہو رہا ہے اور جو isotropic antenna ہے gain with respect to isotropic antenna یعنی db i ہے وہ with respect to 1 اور 0 db use ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ db اور db i جو ہے وہ آپس میں کیا ہے وہ equal ہے مطلب 10 db جو ہے وہ 10 db i کے equal ہے antenna gain کے سلسلے میں صحیح ہے اور اس طرح 100 db جو ہے وہ 100 db i کے equal ہے جو بھی db ہو وہ db i کی equal ہے لیکن یہ صرف antenna gain کے سلسلے میں ہے since isotropic antenna gain has 1 that's why db and db are same تو یہ جو لیٹریچر میں db i use کرتے ہے تو db اور db i آپس میں برابر ہے 5 db جو ہے وہ 5 db i کے برابر ہے کیونکہ db i with respect to isotropic antenna اور db with respect to 1 لیکن isotropic antenna gain 1 linear scale پہ ہے اور 0 db scale میں ہے اسی طرح عام antenna 1 یا 0 db میر کیا جاتا ہے تو یہ دونوں آپس میں سیم ہیں اچھا gain of 3 db کیا مطلب ہے 2 times increase in gain میں نے کہا linear scale پہ 2 db scale میں 3 db ہوتا ہے اس طرح gain of 6 db ہے linear scale پہ 4 ہو تو gain of 6 db ہو گیا اس طرح 9 db ہے تو 3 db plus 3 db plus 3 db اور ہمیں log کے فارمولے سے پتا ہے log into a multiply by b is equal to log a plus log b تو یہ c بھی ساتھ میں ہے log a plus log b plus c تو ہم کیا کریں گے multiply کریں گے تو یہ linear scale پہ add ہے مطلب linear scale پہ add ہے لگرثمی db scale ہے اس میں 9 db ہے اور gain of 10 db is 10 times a 20 db gain is 10 times more than 10 db gain کیونکہ 10 db gain ہے وہ linear scale پہ 10 ہے لیکن 20 db gain ہے وہ linear scale پہ 100 ہے so this is 10 times greater than this 10 so is لئے ہم کہتے gain of 20 db is 10 times greater than 20 db کیونکہ 10 کو 10 سے multiply کریں گے تو ہو جائے گا similarly 30 db ہے 10 db سے 100 times increase ہے 30 db جو ہے 1000 ہے linear scale پہ اگر جس کی ratio 1000 ہوتا بھی 30 db آئے گا کیونکہ log of thousand is equal to 3 and 3 multiply by 10 ہمارے پاس 30 آ جائے گا یہ hundred times greater than 10 ہے اس نے یہی بات کی ہے اگر آپ کو ڈی وی آئی کی سمجھ آ گئی ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل اس پین کو سبسکرائب کیجئے تینک